آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر جی پورے ہندوستان میں جن کا جلوہ ہے جن کا نام چلنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے سمجھت یہاں کے پردھاپگڑ اور ڈاکٹر ہونے والے میرے پری چھاتر وندو چھاتراؤ میں بہت دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سبھی بودھی جیوی ہیں یہ سبھی رچناکار جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں آپ سبھی لوگ بودھی جیوی ہیں اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سبھی کبھی اس جنم میں کبیتہ کر رہے ہیں میں کئی جنموں سے یہی کارے کر رہا ہوں اس جنم کے پہلے آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں سیواجی مہراج کے دروار میں رہا کرتا تھا اور اس جنم میں بھارت ماں کے دروار میں رہتا ہوں اور صرف بھارت ماتا کے لئے کبیتہ کرتا ہوں جب بول رہے ہیں تو جرا سب لوگ ایک بار بولیں بھارت ماتا کی اب سنیے بھارت ماتا کی اب سنیے آپ سنیے جے 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 انقلاب زندہ باد بھی آپ کے لئے آگیا سب آپ لوگ اپنے آپ کریں گے یہ مائیک آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے نہیں تو میں کچھ ایسا سنا کے جاتا کہ آپ زندگی بھر یاد کرتے کہ بھوشن ہمارے کالیج میں آئے تھے اور میں نے انہیں سنا ہے دیکھیں ہمارے وفا صاحب نے شروعات میں ہی کہا گزل کا مطلب سمجھایا کہ محبوبہ سے محبوب کی بات چیت لیکن میں کونسی گزل کا ہوں میرا محبوب تو میرا دیش ہے یہ سنائیے وہی بلکل صحیح بات ہے اس لئے جو بات میں کرتا ہوں اس اپنے پیارے محبوب سے کرتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں اور وہیں سے بات اپنی شروع کرتا ہوں میں سرشتی کا پھتر ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جھوٹا وہیں نکال دیا ہے آپ کا بیپات کے لئے آیا ہوں میں نے قویتہ صرف اس لئے نہیں کیا کہ صرف آپ کا منورنجن ہو اگر اتنے لوگوں کے بھیڑ میں ایک بھی میرا میسیج اگر ایک بھی پیقتی کے پاس پہنچ گیا اور وہ حلے کے اپنے ہردائے میں اپنے ساتھ گیا تو میرا لیکھن سار تھک ہے اور نہیں تو پھر بکواس ہے میرا لیکھن میں سیدھے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تھوڑے دن میں دیوالی آنے والی ہے میں تھوڑی تھوڑی بات آپ کو وانگی کی طور پر سناتا جا رہا ہوں دیکھیں آپ کیونکہ مائک آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ ان لائٹوں کو بند کروا دیجئے تاکہ سب کے چہرے ہم کو دکھائی پڑیں لیکن کئی بار کہنے کے بعد بھی لائٹ بند نہیں ہو رہی ہے بہرحال دیکھیں میں چار پنگتیاں نے ہاں اب میرا بھی چہرہ آپ کے ساتھ آپ کو دکھ رہا ہے اور آپ کا بھی چہرہ جو بھگوان نے سندر چہرہ بنایا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں چار پنگتیاں ایک مشن کی پنگتیاں تھوڑے دن میں دیوالی آنی والی ہے آپ ان پنگتیوں کو سنیں اور اگر پہنچ جائے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جرور کریں کہ ایک مہم سکچم بھارت کا چلا سکھے ایک مہم سکچم بھارت کا چلا سکھے اور جس سے بھارت ونسیوں کا ہو بھلا سکھے تو ہستے ہستے جو سرحد پر جودھ گئے ایک دیپ ان کی خاتر بھی جلا سکھے ایک دیپ ان کی خاتر بھی جلا سکھے ایک دیپ ان کی خاتر آپ سب کے لیے دیا جلاتے ہیں لیکن میں نویدن کر رہا ہوں کہ جو سرحد پر آپ کی جو پہرے داری کر رہے ہیں جو آپ کے لیے صحیح ہو رہے ہیں ایک ان کے نام پر اگر دیا اپنے گھر پر جلا دیں گے اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں جلا دیں گے تو میرا لیکھن سارتھک ہو جائے گا اب پنگتیاں دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوں دیکھیں آپ مائک ساتھ دیتا تو ایک گھنٹہ پڑتا لیکن میں جان رہا ہوں مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے سبھی کبھی پریشان ہیں لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی بات آپ تک پہنچا جاؤں دیکھیں کہ لوگوں کا بسواس بدل جائے گا کہ لوگوں کا بسواس بدل جائے گا اور دھرتی کیا آکاس بدل جائے گا اور آگ آگ لگا دے گی لیکھنی ہماری اور صدیوں کا ایتحاس بدل جائے گا واہ 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 بہت ہو واہ صدیوں کا صدیوں کا ایتحاس بدل جائے گا اور کیا لکھتا ہوں کہ نم ہوئی آنکھوں میں کوئی ہنسی خواب لکھتا ہوں نم ہوئی آنکھوں میں کوئی ہنسی خواب لکھتا ہوں اور خوبصورت لبوں کی جانب گلاب لکھتا ہوں اور بات خوبصورت لبوں کی جانب گلاب لکھتا ہوں خوبصورت لبوں کی جانب گلاب لکھتا ہوں اور بات مستی کی چلے تو شراب لکھتا ہوں اور گولیوں کا گولیوں کا خاپ نہیں انقلاب لکھتا ہوں واہ واہ زندہ بات زندہ بات گولیوں کا خاپ نہیں انقلاب لکھتا ہوں جب رومانی شائری پر آپ لوگ اتنا خوش ہو رہے تھے تو میں بھی کھو سو رہا تھا عمر ہے میں نے بھی کبھی ایسا کیا تھا اور آج آپ کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے چہرے چھاکتے ہوئے چہرے مجھے اچھے لگتے ہیں لیکن اس کے بعد دیش کو دیکھتا ہوں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں پنگتیاں نویدی تھے دیکھیں کہ کون سی دیکھئے یہ آپ کی عدالت ہے آپ جج ہیں اور جج کے سامنے ہم سب لوگ یہاں آ کر کے بیان دے رہے ہیں میں بھی ایک بیان دے رہا ہوں لیکن اگر بات آپ پکڑ لیں گے تو کم سے کم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کے آشروات دے دیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ یہاں آنا دھن ہو گیا میرا پنگتیاں دیکھیں آپ کہ کون سی بات کہوں اور کیا چھپاؤں میں کہ کون سی بات کہوں اور کیا چھپاؤں میں کون سی بات کہوں اور کیا چھپاؤں میں درد کی داستان کس طرح سناؤں میں اب تو مسیحہ انہیں کہنے میں شرم آتی ہے حالات ملک پہ یہ آنکھ جب جب آتی ہے جب بھی آتے ہیں تو بس روٹیاں دکھاتے ہیں روٹیوں پہ بیٹھ کے پھر بوٹیاں چباتے ہیں ہر طرف شور یہی شور ہے میرے آکم اور اپنی دلی میں بہت چور ہیں میرے آکم اپنی دلی میں بہت چور ہیں میرے آکم اپنی دلی میں بہت چور ہیں بہت چور ہیں اپنی دلی میں دمانداری سے پھر یہ کہتا کہ کون سی بات کہوں اور کیا چھپاؤں میں درد کی داستان کس طرح سناؤں میں اب تو مسیحہ انہیں کہنے میں شرم آتی ہے حالات ملک پہ یہ آنکھ ڈب ڈب آتی ہے جب بھی آتے ہیں تو بس روٹیاں دکھاتے ہیں اور روٹیوں پہ بیٹھ کے پھر بوٹیاں چباتے ہیں ہر طرف شور یہی شور ہے میرے آکم اوی اپنی دلی میں بہت چور ہیں میرے آکم اپنی دلی میں بہت چور ہیں میرے آکم ارے ستہ کی بیٹی سے شادین ہونے کر لی ہے کہ ستہ کی بیٹی سے شادین ہونے کر لی ہے اپنے واسطے آزادین ہونے لی ہے اور دیش مرتا ہے تو اس کا انہیں ملال نہیں کسی گریب کے آنسو کا کچھ خیال نہیں جباں سے روج ہی یہ روجگار بھاٹ رہے اپنے ہاتھوں سے ہی ملک کو اہیں کاٹ رہے اس حقیقت کو ہر بھولا جوان کہتا ہے دھرتی کہتی ہے اور آسمان کہتا ہے ارے دور دور بہت دور ابھی بھو رہے میرے آکم اوی اپنی دلی میں بہت چور ہیں میرے آکم اپنی دلی میں بہت چور ہیں میرے آکم ارے ستہ مل جائے ستہ مل جائے تو یہ کہیں بھی جڑ جائیں گے ستہ مل جائے تو یہ کہیں بھی جڑ جائیں گے یہ اندھے لوگ ہیں یہ کدھر بھی مر جائیں گے یہ اندھے لوگ ہیں یہ کدھر بھی مر جائیں گے اور آپ مرتے ہیں تو ایسے ہی گھٹ گھٹ مریے پہلے انگریجوں کی اب ان کی غلامی کریے بات آزادی کی کرنا ہی اب بیمانی ہے آپ ہی کہیے نہ کہ گنگا میں کہاں پانی ہے آپ ہی کہیے نہ کہ گنگا میں کہاں پانی ہے یہ آپ کے رہبر ہیں یہ آپ کے رکھوارے ہیں اور یہ سبھید لوگ ہی اس ملک کے ہتھیارے ہیں ارے اپنا بھارت بہت کمجور ہے میرے حاکم اور اپنی دلی میں بہت چور ہے میرے حاکم اپنی دلی میں بہت چور ہے میرے حاکم اپنی دلی میں بہت چور ہے میرے حاکم اور تب کہتا ہوں سنتے جائیں اہم